فائنلی جی مہمان الحمدللہ پہنچ چکے نے سمجھو کہ تیاریاں ویاریاں بھی ساریاں مکمل ہو چکے یعنی ساری مہمان جی تقریبا تقریبا گروں چلے ہوئے نے ملتان کراس کارگے نے پہنچا نڑائی نے صبح صبح ایسا کمنٹ دیکھ کے نہ میرا دماغ خراب ہو گیا اور نہ کسی نے جواب بھی صحیح جڑا کرنا دیتا ہے کہ بچے ان کے اپنے ہیں مثلا دیل کرے کہ بچے رندے لے جا ون ہستے لے جا ون تو اڈا کام میں جی ولاغ دیکھنا صرف انہوں نے کام میں انجوئے کرنے جو مرضی کرنے تو انہیں اُٹھے کمنٹ کیتا ہے ان لوگوں کو تو شرم نہیں آتی جی پانچ بچوں کے ساتھ اور پہ جا رہے ہیں باسنا کوش لوکا نو ویسے جیلسی حساد اے چیزیں جڑیاں نو دیا نو اور باقی بچے نو نال لے کے جا ونہ کوئی اندے بیچے سمجھو کہ بے شرمی آلی پرایا کوئی کرایا تو تھوڑے لے کے جا رہے ہیں بچے بے شرمیاں لے جا وے یا کوئی اسی زبردستی ہمانی کیا활واڑیاں کیا دھے بچے پھاڑ کے لے جا وی تی پھر بیچے پھارت کے لےگا ہوئے یا کوئی اسی زبردستی بچے آلی کے لے بچے گھانے کا جا رہے ہوئے شرمیاں لےگا لے اپنے بلا وجہ کیسے ترولنگ کرنا یا بلا وجہ تمئے بائی کمنٹ کرنا یا غلط مثلا ایس چیز پھیلانا کتنی بوری گال ہے چلو جی اللہ پاک ایسے لوکن جیڑا اگر نا ہدایت دے وے کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے کم کسے نوں برا کام بھی نہیں کرنا چاہیے میرے کھال دے وے اچھا کام نہیں نہ کر سکتے برا بھی نہیں کرنا چاہیے اور جی لاسٹ دے اگر جی ساڈا ایسے گار دے وے چھو نا مثلا واپس تھا ہم اگر نا جا رہے ہیں بیگم صاحب آج نے صفائی وغیرہ پھر کیتی کیونکہ میں گاہ تھی کٹنگ وغیرہ کیتی سی تے کافی سارا گند ہو گیا تھی اور بچے کھیڑ رہے ہیں جی مٹی گھٹے نا آجل آخری دن میں کھیڑ رہے ہیں اور مہمان جیڑ ہے گیا دروں نکل چکے نے صبح دے وہ بھی تقریبا 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 جیڑ ہے گیا پہنچا نا لینے مہمان جی تقریبا تقریبا گروں چلے ہوئے ہیں ملتان کراس کارگے نے پہنچا نا لینے گاروچ آخری دن بھائی صاحب اور نا کافی زیادہ سمان جیڑ ہے گنا سیٹ سوٹ کرنے بہت ہی زیادہ ایک تے موٹ سیکل چاک کے جیڑ ہے گنا میں اندر رکھن لگیا موٹ سیکل اور اس دن باقی ہے سارا سمان تھی ہوئے گا مشین چاک کے اندر رکھنے بیگم سامل کے نا کچھن دا سارا سمان کونج کے نا تھلیا لے گلیاں چراک دے آخری دن ہے گا پریندیاں میرا اخری دنان باجرہ بھی لے گا اور دوسرا گڑی آلا بائی جیڑا گا اندر لی ملاقات کر لیں تا کہ وہ بھی تیل پانی اپنی مثلا کار نا رہدی بغیرہ کار لائے گا ایک دن پہلے کیونکہ صبح سی تقریبا فاسٹ ایم سانجل سانجلے نکل جام وقت تقریبا پانچ چھے ہیں ناشتہ کر کے انشاءاللہ اور باقی میں سوچ رہا کہ جی در دولر ہے گا کتہ انہوں جیڑا گا نا ڈوگ نو اتھے لیا کہ ہم نے کیونکہ اس پاس سے بندہ تیتھے رکھنا ہے ایتھے مثلا سیکورٹی گارڈ ہوئے گا کوئی مثلا رات نو رکھوالی کرنے واسطہ دین بندہ بندہ ہی مل گیا لیکن نا ایک مسئلہ ہے کہ ڈوگ نو اتھے لیا ہم نے کیونکہ اگر کسے دن وہ بھائی رکھنا نا ڈوگ نو روٹی پانا یا پانی پانا بول گیا نا تو سارا دن بچارہ نا ادھر بکھا رہے گا ڈوگ نو بچارہ جڑا ہے گا بے لکل سکا پکا 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 ہے گا ایس جگہ تھی لیا آکے باندھ دینے جیتھے نہ مرگے بیٹھے ہوئے ایتھے چھان تھا لیا رام سکون نہ جڑا نہ بیٹھے مرگے تھے نیڈے نہیں آمانگے ہورک اور کی سے پاس چلے جا آمانگے ایس دین آر باندھ دینے ہیں ڈوگ نو اتھے لیا آنا لب ایسے ایڈیا میرے خیال اتنا کافی زیادہ اچھا ہے ہلو آج لاس دے گا میرے لاو برز ہلو موٹ سیکل بھی اندر رکھ رہے ہیں اور اس طلابہ مشین بھی اور ما شا اللہ جی آج موسم وغیرہ تب بڑا سونا بڑے ہویا سورج جو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن بدل جڑے ہیں کہ نہ بڑے ہوئے انہیں ما شا اللہ جی موٹ سیکل بھی اندر چلا گیا مشین بھی چلی گیا اور باقی اے اللہ سامان جی ڈاگنا ہے یہ بھی کونج کی اندر رکھ دینا ہے کوشت کوش اینا ڈبیاں دے بچ رکھ دے مانگے بوٹ وغیرہ کال دے دو کے رکھے ہوئے انہیں حالے تاک بھائی صاحب نہ خوشکنی ہوئے بے لکل اومیں دے اومیں گلے دے گلے نے دوپتے رکھنے ہیں حالے سامنے لوگ کے سارا دین پیا ہوئے اگر شاید جی ڈاگنا خوشکو جا میں بیگم صاحبان کیا اپنا سارا قیمتی قیمتی سمان جی ڈاگنا چاک کے اندر آخلا کچن دے سارے برطن ترین دے بار لے بار لے جی ڈاگنا وہ اندر آخلا چلو منجیاں منجیاں کنجل آنگے ہوتے پھر صبح کٹھیاں کنجاں گا ڈاگ نو لینڈ آئے سی لیکن نا ڈاگ نو لینڈ تے سی آگیا لیکن ایک گالتے میں سوچی بھی کوئی نہیں ہے کہ اندر باستے کوئی نہ رسی وغیرہ یا گالوے جی ڈا پٹا وغیرہ پہندا ہے نا اوہ کوئی نہیں ہے کہ اوہ جی ڈا نہ پہلے جانے شہر اوہ لے کے ہم نے نا لے گڑی آڑی نہیں ملے کے ہم نے دو چار ہور کام نو بھی کار ہم نے پھر بعد بیچے نو جی ڈا نا اوہ سگار بے چلے آکے جا مانگے ریڈی ہو جا اور کافی وڈہ سارا ہو گیا ہے ڈالر دیکھو آئیلی جی مہمان الحمدللہ پہنچ چکے نے سمجھ لوکے تیاریاں بیاریاں ساریاں مکمل ہو چکی ہیں ساریاں انتظار دیاں گھڑیاں بھی ختم ہو چکی ہیں مہمان پہنچ گیا لیکن ایتھوں کافی زیادہ سفر ہے گا تقریباً پیر مال لالی سہیر تے جی ڈا گا نہ پہنچے نے ہیپی جوانٹ فیملی آنے کو اتھوں ملنے گے پہلے تیار ایسی میرے آنے سہیر تے بھی ایتھوں رال کے جام آنے گے ٹھیکا سہیر تے بھی ایتھوں راستہ تھوڑا ہے گا تے اسی ڈریکٹ نہ چل دیاں ہینا سشٹر رہاں دے گھرے تے اتھے جی ڈا گا نہ تسی بھی آج ہوئے لیکن اسی طرح تقریباً کاردی مسئلہ کافی تیاری ویاری کرنا لیے پوری مکمل تیاری کر کے گڑی وغیرہ بوک کر کے سارا آل ٹو آل تیاری کر کے پھر جی ڈا گا نہ شامن سمجھ لوکے بچیاں سمجھ تو نہیں جا سکتے لیکن اسی صبح ہو سکتا ہے کہ صبح جی ڈا گنا ملاقات ہوئے جس ٹیم ٹو آرتے جانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شامن اگر ساڑا ٹائم لگیا تو شامن جی ڈا گنا جا کے ملے آنا دور حال حال دیکھو جی ڈا گنا شیرو میرے موچ نکل جاندہ ڈالر نے پائی ہوئی ہے اور موسم تقریبا سیٹ بنیا ہویا تھوڑی بہتی گرمی ہے لیکن انہی گرمی تا ہونی چاہی دیا ویسے ہی اور مان صاحب پانی بغیرہ جو ڈالر نے پانڈ گئے تھنڈا پانی کاٹ کے پائیں ہیں بڑا ہی بدماش ہے بڑا ہی بدماش ہے ہون بڑا ہی بدماش ہے ایکٹیو ہے گا بہت زیادہ ایکٹیو دروازہ توڑی جا رہا ہے بیگم سبان سمان بغیرہ جیڑا ہے نا کونج کونج رہی ہے نا میں جیڑے برطن لائندے سے انہوں نے انہوں نے اندر ہی ایک بارے راکے کیا تھے جوڑنے نے نہیں یہاں برطن میں پڑے تھے رکھیا نا کچھا نا چرا آتم جیڑ لائکے اندر ہی انہیں چاہتے اندر رکھیں اندر رکھیں چلو صحیح ہے اپسی تھی آگے پھر دوبارہ رکھ لیں گے اور آیا میں نکاپنا بڑے پیارے لگے اس دلاوہ ایک اور بھی بڑے پیارے سی لیکن اونا صحیح نہیں ہے کسی خراب سی اس کا میری آج لاس تیاری جیڑی رہ گی سی نے تھوڑی بہتی وہ بھی آج میں کہا رہا ہاں باقی اے علی وارکار جیڑی یعنی سامل ہوگی اندھی پیکنگ اندھی سب تو بہترین ٹکوں لیتے ہیں ہمیں رکھاں گے سمان کافی زیادہ ہو گئے ایک دو تین بیگ ہو گئے نے اور ایک ہے وارکار ہی کوئی حل ایک کی چند سمان بھی لے گے جانے ہاں میری تیاری رہ گی سی صرف اور صرف ایک ایش آلٹ تین شلٹاں جیڑی ہیں یہاں صرف اور صرف اشتری کرنی ہاں بس عبدالحادی صاحب اپنی جیڑی اینا سیڑ صاحب آیا سپیشل کہہ رہا ہے میری پیکنگ جیڑی نے ہچی دیکھ کے کرنی ہے دوسری اس کار کے اپنی جیڑی اینا پیکنگ کروا رہا ہے اپنی نگاہ دے بیچ ہے مائن شوز بھی نہیں چھوڑتا آیا ہے دیکھو یہ کہہ رہا ہے میرے شوز بھی لے جانے نے پھر ہوتے پتھر نے میں میں پھر ٹرنا شرنا میں یہ سیئر بھی کرنا آپ جاں کیوں بھئی سیئر بھی کرنا آپ جانے آپ جانا کیاں کس تانگ کریں گا رومئے گا آئے آئے ہیں میں انہوں لے چلو گا رہے ہیں بچانا 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 باشا ہوا گی لیکن کوئی نہیں کیا روز روز شیڑہ کرنے جانا ہے کیوں عبدالہ حدیث اور عبدالہ حدیث دیکھو جی شوز کنے پیارے ماشاءاللہ ایک دے میں جرنہا ماشاءاللہ لگا دیننا پیارے بڑے آگے جتید تو ماشاءاللہ تا نہیں پڑھنا چاہیدہ چلو ٹھیکے چلو جی بلچوک ماف سونے آگے ویسے بڑے آئے دیکھو نا کنے پیارے ہیں انہوں پہنانے ہی نہیں خالی لائک انہیں جانے اور اندر جیڈے بکیا ہے بلیک کلر دے سوٹ لائے کے اندہ میں کڑائی آڑا جیڈ راتی لائے کے اندہ اندہ انہیں یہ بڑا پیارا آئے گئی بلیک کلر دے دیکھو نا بڑا پیارا آئے گا اب دل وہاں آب دے سوٹیاں چاکے آئے پھر دے لڑ دے پھر دے نے لہب آتے دونوں جنے اور کی ہونے آئے کبھی خدا پیچھون دی تا نہیں ہاں آئے دیکھو نا بلیک کلر دا عبدال حادی دا لائے کے اندہ اندہ جی سوٹ کڑائی آڑا بڑا سونا ہے بلیک وائٹ کلر وائٹ سلوار رہے دی وائٹ سلوار رہے دے بلیک کلر دا جگہ باقی ہے اب دل وہاں آب دے جی ایک کے پہلے ہی اندن آج لائے اندہ سی ایک کے قہور لائے کے اندہ میں باقی جی سارے بینڈ بھائیاں نے دعا کرنی ہے کہ ساڑا سفت آسانی نال اور بغیر کسی ٹینشن پریشانی تو آسی جاویے بھی اور واپس آجے اور انجوئے بھی کریے اور سانو اے بھی دعا کرنے سانو بچے تانگ نہ کرن زیادہ کیونکہ بچے تانگ کرن گے تو پھر ساڑا جیڑا اگر نا انجوئے تا سی کرن گے لیکن بہت کم کرن گے اسی چاہنے آکے ایک واری نہ ہچی طریقے نہ سیرس پٹا ہے کیونکہ پہلی واری گیا اسی نا جدو پہلی ایک واری گیا اسی او دو سی انہا انجوئے بے لکل کوئی نہیں کیتا ساڑا سفر ہے چی سارا دن گزر گیا اسی گڑی دے بچی یا کمبریاں دے بچ گزر گیا اسی ایک دو جگہ دو گمیں پھر ہیں سینے روڑ روڑ تے باس پھر دے رہے ہیں آہ کوئی ندی نالے بچ بے کے نہ کوئی کوکنگ کیتی نہ کوئی چیز انجوئے کیتی مثلا نا آہ ہونسان محسوس ہندہ ہے کہ اسی او دروں کوئی انجوئے نہیں کیتا سی ڈکھا پہلی واری گیا اسی خوشی تو بڑی ہوئی سی بڑا زبردست ہوئی سی کام باس دوروں گڑی چل دے چل دے پاہاڑ پوڑ بے کے ناراضی ہوگا سی لیکن اس واری چاندنے ہیں کسی آہ ہچی طریقے پاڑا ہوتے چڑیے بھی پاڑا دے جیڑے پھلان دے درخت ہوندے نے کی خیال ہے صحیح ہے قدرتی جیڑے پھلان دے درخت ہوندے نے اتھوں آلو بکھارا توڑ کے کھاویے خورمانیاں شرمانیاں موسم میں انجوئے کر یہ فال فروٹ بھی چیزاں بھی اور اتھوں دے دے ہاتھ جیڑے اگنوں بکھا بھی یہ اس علاوہ انتھی جیڑے چیزاں گڑ دے نے او ساریاں چیزاں اگر ایسا واری بھی اے ساریاں چیزاں نہ بیک سکیا نا تب پھر بائی صاحب فیملی میں واپس ہی تے ادھروں تو بھر تجھ دے واپس ہواں گے گھر چھڑاں گا اور میں اکیلا نکلوں گا آجی سہر سپٹے کے لئے انشاءاللہ کوئی چیز اسی بار بول رہے ہوئی ہے یا کوئی چیز اسی میں بول رہے ہوئی ہے سانو ٹینشن بعد پریشن نہ بڑھیں تو اگر تو اڈی نگہ چیز آریا ہے ساڑے گھار دے بیچے تو سانو کمنٹ کر کے ضرور داست دے نا کہ نواز بھائی اے علاوہ اندر آکھ لو کوئی چیز اتھے گھار دے بیچے کیونکہ ساڑے نگہ میں تیسی کوئی چیز آر نہیں رہی ہے لیکن اگر کوئی چیز تو اڈی نگہ چاہا رہی ہے سانو جیڑا نہ کمنٹ کر کے تو اسے ضرور دسنا ہے باقی اے علاوہ سمان پہ کئیاں میں یہاں بھی اندر رکھا گے منیاں وغیرہ تندر آکھے فریج جیڑیاں نہ اندہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا فریج بار پئی روے کے اندر رکھا کیونکہ فریج بلکل اگر اتھے رکھیے نہ تو بلکل کھلا مکھلا پئی ہویا اور تالے بیچ بلکل بھی نہیں ہے اگل دن میں یہ گالکارہ سے گریل ہوندی نہ فریج ٹینشن کو نہیں ہونی سی اور سوچ رہے ہیں کہ فریج اندر رکھ دے بھی اور فریج بار رکھ دی دی کوئی حال سمجھ نہیں آ رہی آئی دا بلاگ کر دیاں یہ تھے ختم انشاءاللہ شام دے بلاگ جھوندی ہے ملاقات جی سارے مہماناں سارے تو پتہ نہیں کنے ایک مہمان ہوگئے کوئی سور پتہ نہیں ہے کیونکہ احمد رابیہ سیٹر رہی ایک اوپا فیملی ہوگی ایک ہینہ سیٹر رہی اور کچھ پتہ نہیں ہور بھی کوئی ہو سکتی ہے ایک ہیپی جوانٹاری ہوگئی تین ہوگئی ہیں اور چوتھی ایسی ہوگئے اور ہور پتہ نہیں کیڑی ہیں کیڑیاں نے اے فیملیاں آنا ہے احمد بھائی نے صرف پتہ ہے میں نے کوئی پتہ نہیں ہے ایک ہیپی جوانٹاری ہوگئی تین پتہ ہے لیکن اس دلاؤہ میں نے ہور کسی تین نہیں پتہ ہے گا